خبریں آ رہی ہیں کشمیر لے لیں گے دوبارہ سے کیا جنگ ہوئے گی انڈیا کیلئے ہم تیار ہیں ہمارا جان بے تیار ہیں این شاہ سرم کو بلائے گا ہم جے کٹ میں کٹ پہن لے گا وہ جائے گا ادھر خالی پتھان کا پی ہے آباز خالی پتھان کا پی ہے لیکن امن کی نہ بات کرے کوئی محبت کا پیغام دے دے پتھان تو محبت کرنے والے ہیں امن کا پیغام دینے والے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہو جنگ کریں گے پڑوسیوں سے بارتی میڈیا کی میں نے نیوز سنی ہے کہتے ہیں ان کا تو باپ جاتا کوئی نہیں ہے پہنے ہرام دل آ دیکھئی ہو ہاں جی اب کیا ہوگا امن کی بات کرو محبت کی بات کرو امن امن کی اگر وہ چاہیں گے تو انڈیا نہیں کہہ کرے گا امن کے ساتھ نہیں کشمیر دے گا یہ جہاد ہی ہوگا اور جہاد جب تک نہیں ہوگا انہوں نے کشمیر نہیں دینا اگر طاقت کی بات کریں ان کے پاس میزائل لیٹس ٹکنولوجی فی کریں depois کس تو انڈیا والے مار گے تھے انڈیا امریکہ کے پاس گیا ہے امن نہیں نہیں میڈی بات سنوں نہیں نہیں غلط بات؟ کیا امریکہ کے پاس کیا کیا ہے کشمیر کے لیے کیا 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 ہے tikشمیر کشمیر کشمیر کش کے دور میں فروش ہوئی ہے کشمیر فروشی کش کے دور میں ہوئے عمران خان کے دور میں ہے ہماری قوم کی سب سے بڑی زلط یہی ہے کہ ہم نواشی بھی زندہ بار عمران خان بھی زندہ بار زداری بھی زندہ بار سارے مردہ بار کس نے دیا کچھ انڈیا کو یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے حکمران بغیرہ نہ پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو چیز کیا ہم بہت بڑے اگریسیو نظر آرہے پورا سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کیا دوزار چوبیس میں انڈیا اور پاکستان کے پانچویں جنگ ہونے جاری ہے کشمیر پر کوئی بات نے پانچویں ہو جائے دسویں ہو جائے جیتنا تو ہم نہیں ہیں جیسے پہلے چار میں ہم بڑے جیتے ہیں برتری تو ہم مسلمانوں کی ہے بس اگر مسلمان کو ایمان کی طاقت سے لڑ لیں تو کوئی بات نہیں ہے انڈیا کوئی انڈیا تو کیا ہم جین سے بھی لڑ سکتے ہیں کشمیر عمران خان نے ازاد کیا سب کچھ عمران خان نے کیا یہ کب کیا عمران خان عمران خان نے کچھ چوڑے نہیں ہے یہ تین سال اس کے حکمت کیا تھا وہ پانچ سال کا چوڑے نہیں ہے وہ بولتا نو پاکستان بنائے گا یہ جب انوہ شرب ہو گیا وہ دوبارہ پھر پرانا ہو گیا جہاد ہوگا انشاءاللہ جہاد ہوگا آپ نے بھی بات کر دی جہاد کی انشاءاللہ جہاد ہوگا ہر پاکستانی کرے گا انشاءاللہ وہ اچ کے ساتھ عوام بھی نکلے گی انشاءاللہ نکلے گی نکلے گی انشاءاللہ دفعہ کشمیر لے لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر لے لیں گے انشاءاللہ فروسہ پورے ہیں پورے ہیں جی پورے ہیں ساڑے توڑے اچورن کنی دیر تک بگتا رہے گا ستتر سالتے ہوگے انشاءاللہ جدو ہی فتح ملے گی انشاءاللہ جدو فتح مل گی انشاءاللہ دیکھیں پہلے تو پاکستان نے کبھی جنگ کی بات کی نہیں ہے اگر انہوں نے بات کی ہے تو پھر اس کا موت اور جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے باک آرمی کے ساتھ ہیں اور اگر ہمارے وزیراعظم صاحب اسی ٹور کے سنسلے میں امریکہ گئے ہمیں ہیں تو تو جیسا وہ کریں گے بدلے میں ان کو ویسا ہی ڈریکشن ملے گا کشمیر کی باتیں چل رہی ہیں انڈیا کا ہوم منسٹر سینہ ٹھوکے کہہ رہے ہیں کشمیر لے جائیں گے کشمیر نہیں جا سکتا کیسے نہیں جائے گا یہ جو انڈرگرونڈ انڈرگرونڈ جو ورلڈ کی باتیں ہیں نا یہ ان کی آپ سے باتیں ہوتی رہیں ان کی باتیں جتنے مردی ہوتے رہیں کشمیر نہیں جا سکتا پاکستان سے چلا تو گیا نا آرٹیکل ہٹا دیا اب تو آسیم اونیر امریکہ بیٹھے ہیں جی کشمیر کا مسئلہ حل کرو میڈام مسئلہ یہ ہے کہ جو کشمیر کے معاملات ہیں نا یہ پاکستان کے اندر ہی رہیں گے امریکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو انہوں نے وہاں پہ کتریام کیا سیری نگر کے اندر اور جو معاملات انڈیا میں انہوں نے کیا ہے اور جو مساجد کے اندر مسئلہ پیدا کی انہوں نے ان کا ذمہ دار گونہ ہے پشمیری تو کہتے ہیں ہم بڑے خوش آلے پاکستان بس الزام لگاتا رہتے ہیں پاکستان الزام نہیں لگاتا بلکہ نہیں لگاتا پاکستان کا حصہ ہے وہ یہ جب 1947 سے بنا تھا پاکستان کے انڈر میں تھا یہ جب یہ اندرہ گانڈی اندرہ گانڈی نے جب معاملات کھڑے کیے تھے اس وقت بھی گڑھ بڑ ہوئی تھی تو بلاول بٹا پھر کیوں کہہ رہے ہم تو فیر ہوگے کشمیر کا معاملہ پوری دنیا کو سمجھاتے رہے کشمیر نہیں جا سکتا جان دے رہیں گے انشاءاللہ کشمیر نہیں جا سکتا الحمدللہ یہ میں بتا دوں آپ کو بارٹی میڈیا کی میں نے نیوز سنیا کہتے ہیں بارٹی میڈیا جھوٹا ہے ان کا تو باپ داتا کوئی نہیں ہے پدری حرام دل آ دے کیوں ہاں جی اب کیا ہوگا امن کی بات کرو محبت کی بات کرو امن امن کی اگر وہ چاہیں گے تو انڈیا نہیں کہہ کرے گا امن کے ساتھ نہیں کشمیر دے گا یہ جہاد ہی ہوگا اور جہاد جب تک نہیں ہوگا انہوں نے کشمیر نہیں دینا اگر طاقت کی بات کریں ان کے پاس میزائل لیٹس ٹکنولوجی ایفیکٹ آپ کس غلط فہمی میں ہیں کس غلط فہمی میں ہیں آپ دیکھیں میں شہری ہوں پاکستانی الحمدللہ اللہ پا کا کروڑ کروڑ شکر ہے ٹھیک ہو گیا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں ہمیں معلومات لیں لیکن میری جو چھٹی ساتھوی ایرز ہے میری فیفٹی ٹو ایرز ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے میں نے جو معاملات دیکھے ہیں ٹھیک ہے سامنے میں آج آئے ہوں ویڈیا کے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے وہ غلط فہمی میں نہیں ہمارے جو جوان ہیں فوجی جوان کوئی عام نہیں ہے وہ عام جوان نہیں ہے وہ اللہ کی اللہ کی تلوار ہیں سارے ہنجی آپ کو نہیں لگتا اگر ہم دوبارہ سے جنگ کریں گے کوئی بہت بڑی غلطی کریں گے اب یہ اسرائیل اور فلسطین یہ کیا ہو رہا ہے یہ اب یہ معاملات پھوٹ پڑا ہے یہ انقریب انقریب انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تو کوشی کریں گے امن سے وہ ہمیں کشبیر دے دے لیکن انہوں نے نہیں دینا اچھا پھر کیا کریں گے دوسرا راستہ دوسرا راستہ یہ جہاد کا ہوتا ہے اور کونسا ہوسکتا ہے کوئی انہوں نے یہ تھوڑی پلیٹ میں ڈال کے دینا یار یہ پلیٹ میں پڑا لے لو آپ کو دے گا کوئی کوئی بھی نہیں کوئی دے گا تو مینٹلی پھر پیار ہے اگر ہم لڑائیاں لڑائیں گے تو اپنے پاکستانیوں کے لئے کب ٹائم نکھیں گے میڈم 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 سنیں آپ کی اس گلتے فہمی میں ہے جب بڑی عیدل زہا آتی ہے کیوں آتی ہے کیوں آتی ہے قربانی کے لئے آتی ہے اس کے اندر جب آپ اپنے گھر میں قربانی دیتے ہیں بچے کے سامنے زبا کرتے ہیں تاکہ خون جب نکلتا ہے بچے کا بچ سوری بکرے کا ٹھیک ہے جب بکرے کا زبا ہوتا ہے گائیں ہوتی ہے وہ بچہ اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے بھئی یہ جو اللہ کی راہ میں قربانی ہو رہی ہے اس کی تو اس کے اندر کیا جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے قربانی سے جذبے پیدا ہوتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے اور وہ یہ جذبہ کشمیر دلائے گا الحمدللہ اچھا اور ایک ایک نومیکلی اگر ہم سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو کیا جنگ کا اعلان ہو جائے گا دیکھیں اب ہیروشیما تھا وہاں پہ انہوں نے جو بھی معاملات کھڑے کی گئے ہیں اب لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آرام سے نہیں دینا انہوں نے لکھی عوام کہتی ہے جنگیں مسئلہ نہیں ہے ٹیبل ٹاک پہ اس بڑے اچھے طریقے سے دونوں بیٹھیں جو بھی مسئلے ہیں ختم کریں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں کوئی کاروباری بات کریں تاکہ ملک آگے پڑے پڑی لکھی پاکستانی یہ بات کرتے ہیں وجہ یہ ہے میں جنگ کی علان نہیں دے رہا ہوں یہ بات ذرا ذہن میں لیکن آخر کیا حال ہے وقت تانے بھی جہاد ہوگا ان کے ساتھ انہوں نے مانے نہیں ہے ان کی اتنی تنی نمبی زمانے چھوٹ کی آپ ان کی زمانے دیکھیں نا آپ کا تمہارے خراب ہو جائے آپ سنتے ہیں انڈیا میڈیا کو انڈیا کے ہوم منسٹر نے جی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کو لے کے بڑا ہی سخت قسم کا بیان دیا ہے کہتے ہیں کہ پاکستان یہ بیان سن کے ان کے رونگڈے کھڑے ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ جس کو پاکستان ازاد کشمیر کہتے ہیں وہ تو ہمارا حصہ ہے لے کے رہیں گے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اور بھارتی میڈیا کہتا ہے بہت جلدی کشمیر پر سرجکل سٹرائک ہونے جا رہی ہے وہ ان کو بڑا سادہ سا پیغام ہے ان کے لیے موڈی کے لیے آج سے پندہ بیس سال پہلے ادھر ٹانگی چلتے تھے روڈ پر ان کے ساتھ ملا آگے کہتا ہے اس لگا نہیں ہے لگا میرے ساتھ بکا تو صورتی کہتے ہیں بھائی آرام سے میں ہم نے آپ کو پیسے دیا میں آرام سے چلو وہ پھر ٹانگی والا آگے چلا گیا پھر اس کے برابر کہتا ہے بھائی کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہماری اتیار سے چلائیں ہم نے تیسری دفعہ جب اس نے کہا بھائی ساتھ ملا آگے دکھا تم میں آجا اور وہ ٹانگی والے ہم بڑی تاریخی جمع اگر ہمارے حکمران بغیرہ نہ پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو چیز کیا ہمیں بہت بڑے اگریسیو نظر آرہے پورا سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کیا دوزار چوبیس میں انڈیا اور پاکستان کے پانچویں جنگ ہونے جا رہی ہے کشمیر پہ کوئی بات نہیں پانچویں ہو جائے دسویں ہو جائے جیتنا تو ہم نہیں ہے جیسے پہلے چار میں ہم بڑے جیتے ہیں برتری تو ہم مسلمانوں کی ہے بس اگر مسلمان کوئی مان کی تاگر سے لڑ لیں تو کوئی بات نہیں ہے انڈیا تو کیا ہم جین سے بھی لڑ سکتے ہیں غلطی نہیں کرنے جا رہے ہیں بھی سولہ دسمبر انیس سو اکتر کا غم ہم نے بنایا کہ بھائی بنگلہ دیش بن گیا پھر تو کوئی غلطی نہیں کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش تو ہمارے حکمرانوں کی بہیسی کی وجہ سے ہوا نا وہ تو ہمارے بات وہی آگی کہ ہمارے حکمران بہیس ہیں امریکی ڈالروں پہ یورپی یونین کے پیسوں پہ پلتے ہیں اگر یہ ان میں گہرے گہرے تو دم کم ہو تو کشمیر تو لینا دور کی بات وہ تو پارلیمنٹ کے اندر لڑکار رہے ہیں جی ہمارا ہے ہمارا کوئی بات نہیں کشمیر ہمارا یہ ہے وہ ان کو لڑکار نے لڑکار سے کیا ہوتا ہے ہمارا ہمارا کرتے ہیں انہوں نے آرٹیکل بھی ہٹا دیا ہمارا ہمارا کرتے ہیں ان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آگیا بات وہ یاگی کہ حکمران بہیر رہتا ہے حکمران بہیر جب ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں پھر جا کے ہاتھ باندھ کے گھڑے ہوتے ہیں کہ کیا کریں فلسطین کے ماملے کے کوئی ہے کہ بول رہے ہیں نہیں بول رہے پیسی ان کے کھاتے ہیں نا میں بھی کہتا ہوں اتنا جذبہ تو جاؤ نا فلسطین کیوں نہیں جا رہے ہو چلو ان کے بس میں بس کی بات انہیں سچ میں ضرورت ہے حکمرانوں کے بس کی بات ہی ہمیں جاتے دے دیں عوام تو ابھی بھی تیار ہے فلسطین کے اندر ڈیلی بیسس پہ دو سو دو ہزار کے قریب مسلمان بچے بچیاں شہید ہو رہے ہیں اس پہ چپے کشمیر کی باتیں آ جاتے ہیں تو ہمارا ہے وہ اسرائیل باپ لگتا ہے نا ان کا نہیں بول سکتے نا امریکہ اور اسرائیل باپ لگتا ہے حکمران کیسے بولیں گے جب ان سے پیسے لیتے ہیں کھاتے ہیں تو کیسے ان کے یشی بند ہو جائیں گی امریکہ اور اسرائیل کی وزے بند ہو جائیں گے اگر ان کے خلاف بات کریں گے کھل کے نہیں کر سکتے تو انڈیا جو کہتا رہے وہ کرتا رہے جب بہائی بیسس ہے بے گہرت بنے ہوئے ہیں مرد بنے مرد بنے سب کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے مومن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بھلے وہ آگے انڈیا آجے چین آجے امریکہ آجے اسرائیل آجے کچھ بھی نہیں ہے مومن کے لیے سب ممکن ہے اگر ہو مومن صحیح بات ہے آپ سے بات کریں گے آپ سن رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے جو ہے جنگ دوبارہ سے کشمیر ایشو پہ باتیں کی جا رہی ہیں انڈیا کہہ رہے ہیں جی کشمیر لے کے رہیں گے تیار ہو جاؤ کیا کہیں گے آپ آپ نہیں بولیں گے آپ بس سنیں گے اب آپ بات کریں جی پھر باتیں ہو رہی ہیں جی دوزار چوبیس ہے جی کہتے ہیں کہ پھر سے جو ہے کشمیر کو لے کے انڈیا اور پاکستان کے بیچ جنگ ہونے کے بڑے چانسز بڑھ گئے ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو تو بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے جنگ جنگیں تو ملک کو برباد کر دیتی ہیں ملک آگے برباد ہے ملک میں ہے کیا کھانے کے لیے مل رہے ہیں عبام کو نہیں آٹا ہے سستہ ہے کچھ ہی سستی ہے لیکن جان تو مہنگی ہے نا جان کو کیا کرنا ہے جب ترسے ترس کے مرنا شہادت سستہ سودہ ہے رب کی بارگاہ میں مومن کے لیے سب سے بڑا عداد شہادت ہے لیکن اور بھی تو مسلمان کنٹری وہ تو نہیں کہتے ہم نے مرنا ہے وہ تو کہتے ہم نے ترقی کرنی کام کرنا ان کے اکمران اچھے ہیں ایماندار ہیں ہمارے اکمران جو ان سے ہیں نا وہ صرف پیسہ کھانے کے لیے آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں پھر باہر چل جاتے ہیں ہم جو ان سے غریب ہیں نا ہم کو یہ پتا نہیں چال رہا کہ ہم نے اوپر بیٹھے ہمیں حکومت حکومت تو ساول اپتا ہے حکومت نونلک آئے گی کسی کو پتا ہے کہ نونلک کیوں آئے گی وہ جو ان سے ایماندار آدمی ہے اس کو آپ لوگوں نے اندر ڈال دیا انڈیا کے انڈیا کے پارلیمنٹ سے جی آوازیں آرہی ہیں کشمیر ہمارا ہے پاکستانی نجائز قبضہ کی ہے اوپنلی بول رہے ہیں اوپنلی امران خان کو لاؤنا وہ بتائے گا کشمیر کس کا ہے وہ بتائے گا کشمیر کس کا ہے جب امران خان تھا تب کیا انہوں نے جب آرٹیکل ہٹا تو انڈیا والے مار کے تھے امریکہ کے پاس کیا ہے نہیں نہیں گلت بات امریکہ کے پاس کیا کیا ہے کشمیر کے لئے کیا کیا ہے کشمیر کشمیر کش کے دور میں فروش ہوئی ہے کشمیر فروشی کش کے دور میں ہوئے اس لئے تو ہوئی ہے ہماری قوم کی سب سے بڑی ذلت یہی ہے بھائی میں دی بات سنو ہم نواشی بھی زندہ بار عمران خان بھی زندہ بار زداری بھی زندہ بار سارے مردہ بار کس نے دیا کچھ ہے میری بات سنیں دونوں میجی سیز فائل کنٹریکٹ ہو چکے ہیں پٹو تھا پٹو آیا پٹو نے بھی وہ سائپر کیس لڑھ رہایا اسے موت کی سزا سنا دی یہ آیا اس نے بھی خاتل لڑھ رہایا ہے نا اسے اندر ڈال دی ہے کس کے کہنے پر ڈال لیا اس کا قصور کیا ہے یہ بتا دے باس ہمیں اب مجھے چلے یہ بتا دے یہ تو سیاسی باتیں ہوگی ستتر سالوں سے جب تیرے کشمیر ہمارا ہے اب جب وہ کہہ رہے کہ ہم لے کے جا رہے ہیں اب ہم کیوں چھپے ہیں کون لے کے جا رہے ہیں یہ خود دے رہے ہیں خود دے رہے ہیں سارا پاکستان چور نے بیچ دیا ابھی جو صحیح بندہ ہے وہ جیل میں پڑا ہے اس کو بار نکالو سب کچھ ہو جائے گا ابھی دیکھو اٹھا کے کیاریٹ چلتے گی دیکھو اس سب چور ہے ادھر بڑا بڑا مارا لوگ جو صحیح بندہ ہے وہ نے جیل میں ڈالا ہے کشمیر عمران خان نے ازاد کیا سب کچھ عمران خان نے کیا یہ کب کیا عمران خان نے یہ کب کیا اس نے کچھ چوڑے نہیں ہے یہ تین سال اس کے حکمت کیا تھا وہ پانچ سال کا چوڑے نہیں ہے وہ بولتا ہم نوہ پاکستان بنائے گا یہ جب انوہ شراب آ گیا وہ دوبارہ پر پرانا ہو گیا انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کشمیر لے لیں گے دوبارہ سے کیا جنگ ہوئے گی انڈیا کے لئے ہم تیار ہیں ہمارا جان بے تیار ہیں ایر شاہ سرم کو بلائے گا ہم جاکٹ میں کٹ پہن لے گا وہ جائے گا ادھر خالی پتھان کا پی ہے خالی پتھان کا پی ہے لیکن امن کی نہ بات کرے کوئی محبت کا پیغام دے دے پتھان تو محبت کرنے والے ہیں امن کا پیغام دینے والے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں جنگ کریں گے پڑوسیوں سے ہے اب ہس کیوں رہی ہو ادھر آو ادھر آو ادھر آو ہے جس میں سے اکل آپ آ دے کیا جی انڈیا کے پارلیمنٹ سے ان کا ہوم منس تسینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کشمیر ہمارا لے کے رہنگے کیا بات ہے جی نہیں بات پتہ کیا ہے کیا ہے بات یہ ہے بھی جڑے مسلمان ہیں نا اردو میں اردو میں اردو میں ہمیں آتی ہی نہیں آتی مسلمان ہیں کیا ہوگی مسلمان شمیر ساڑھا ٹھیک ہے لے کے رہیں گے ساڑھے توڑھے اچورن کنی دیر تک بکتا رہے گا ستتر سالتے ہوگے تو انشاءاللہ جدو ہی فتح ملے گی انشاءاللہ جدو فتح ملگی انشاءاللہ انشاءاللہ بس جی آپ سے بات کریں گے آپ کدھر جا رہے ہو آئے گا سب سمجھ جائے گا کشمیر کے بارے میں کیا جانتے ہو انشاءاللہ میں جائے گا مل جائے گا کیسے ملے گا کوئی کمپیٹیشن ہے کوئی ٹرافی ہے کیا ہے میرا عمران خام بچائے انشاءاللہ جلدی سے مل گئے بڑے بڑا مزا آتے جی جب پاکستانی پبلک سے انٹریکشن ہوتی ہے ان کے ریویوز آپ تک پہنچاتے ہیں پوری پاکستانی امام پاک آرمی کے ساتھ ہے چلے وہ آرمی کی بات ہوگی لیکن ان کا یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کہہ رہے دو ہزار چوبیس سے پہلے یا دو ہزار چوبیس میں ہم کشمیر پر سرجیکل سٹرائک کرنے والے ہیں پہلے بھی دیکھیں وہ آئے تھے سرجیکل سٹرائک کرنے وہ جو ان کا پائلٹ ایک گیڑا تھا ابھی نندن تو اس کے موت اور جواب تو ہم نے دیا تھا اگر وہ اس طرح کہ پھر دوبارہ کوئی گلتی کرنے کے کوشش کرتا ہے تو اس سے برپور ہمارے پاس بھی صراحیت ہے اس کو موت اور جواب دینے کی ٹھیک ہو گیا ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو لیکن ہو جاتی ہے کشمیر کو لے کے ادھر نہیں حکومت بنتی ہے تو آج کا جو بھارت ہے آپ دیکھ لیں وہ اس کے پاس ڈیفینس بھی ہے اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہے ہتیار ایکسپورٹ کر رہا ہے میزائل بنا رہا ہے ٹکنولوجی کے جنگ میں امریکہ رسیہ فرانس روس کو ٹکر دے رہا ہے تو اگر پاکستان اور بھارت کا آمنے سامنے ہوتا ہے تو ہمارا کیا سٹان سے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم بھی دیکھیں ہمارے ساتھ بھی چائنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے دیکھیں اگر تو ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی دوست موالک ہے ایران ہے اس طرح کے اسلامی موالک بھی ہمارا ساتھ دیں گے ایران ہمارے ساتھ نہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ جی نہیں نہیں ایران ہمارے ساتھ ہی ہوگا بیزا فری کی ہیں جی انڈیاں اس کے لیے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب اپنے نا نہیں اپنے نا شام ہو سکتا ہے آجے گا روس ہو سکتا ہے ہمیں روس کے چانس اپنے اپنے ساتھی ڈونڈ رہے ہو ایکزیکٹلی ایسا ہی ہے تو کشمیر ہے کس کا آپ بتا دیں دیکھیں قائد اعظم نے بھی فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شارق ہے تو شارق تو ہم حاصل کر کے ہی رہیں گے اس کے لیے جدوجت کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے اور اس کے لیے ہماری پاک آرمی برپور کوشش کر رہی ہے ہم اپنے وزیراعظم کے ساتھ ہیں جو اپنا کشمیر ہے اس کے اوپر کتنا کام کیا اپنے کشمیر میں بھی ہم کافی ڈیویلمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ کوئی کی ہو آج کے دنوں میں آج کے دنوں میں جیسے کہ لازٹ ٹائم بھی وہ ان کے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے وزیراعظم کی تو اس ٹوپک میں بات ہو رہی ہے انشاءاللہ ادھر بھی کافی ترقی کے منصوبات بنائے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم بنا رہے ہیں سامنے پڑوسیوں نے تو ڈیویلمنٹ کرتی ہے ایسا ہی ہے لیکن ہم تو بہت پیچھ رہا ہم باتیں بنانے میں سب سے آگے کام کی بات ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ابھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہم کریں گے کیا کریں پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں ابھی کچھ بھی کہنا تو possible نہیں ہے کیونکہ پاکستان تو اس وقت تو کافی پیچھے جا رہا ہے جتنی مہنگائی ہے اور بھی کافی جو کچھ پاکستان فیرس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تو ہم تھوڑا سا ڈیلے ہیں لیکن ہمارے پورظم جوش ہے ہم اپنی عوام عوام ساری پاکستان آرمی کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے اور جو اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو بڑپور مو توڑ جواب دیں گے پاکستانی ریڈی ہے جی انشاءاللہ جی ریڈی ہے ہر تم بس اعلان کی ضرورت ہے انشاءاللہ جہاد ہوگا انشاءاللہ جہاد ہوگا آپ نے بھی بات کر دی انشاءاللہ جہاد ہوگا ہر پاکستان ہی کرے گا انشاءاللہ بوچ کے ساتھ عوام بھی نکلے گی انشاءاللہ نکلے گی